اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ایمان و صحت کی حالت میں ہوں گے آج کی آن لائن کلاس میں آپ کی ٹیچر آپ سے مقاطب ہے کلاس کے آغاز سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں دعا میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علمیں اضافہ فرما آج کی اسلامیات کی کلاس دوسرے ہفتے کی اور دوسرے ہفتے کی کلاس میں آج ٹاپک کا پہلا دن ہے انوان کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے سمجھنے سے پہلے وضاحت سے پہلے ذرا مجھے ایک آسان سے سوال کا جواب دیں ذرا سوچیں کہ جب ہم کسی کو اپنے گھر بلاتے ہیں تو بلانے کے لیے کیا ضروری کام کیا جاتا ہے کس طرح سے بلائی جاتا ہے جی بیٹا بلکل آپ نے سوچا ہوگا کہ جب ہم کسی کو اپنے گھر کی کسی بھی تقریب میں بلاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ان کے ہاں انوٹیشن دیا جاتا ہے چاہے وہ کارٹ کی صورت میں ہو چاہے وہ خط کی صورت میں ہو یا موبائل فون سے کال کی جاتی ہے تو یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کو اپنے گھر بلاتے ہیں اب اگر میں آپ سے ایک بات کہوں کہ جب اگر ہمیں اللہ سے ملنا ہو جب اللہ نے یا ہم سے ملنا ہو تو کس طرح سے اللہ تعالی ہمیں بلاتا ہے تو بیٹا اللہ کا بلاوہ آزان ہے پانچ وقت دن نے جب آزان ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالی کا انوٹیشن ہوتا ہے اور اس انوٹیشن کو ہم اس دعوت نامے کو ہم آزان کہتے ہیں آئیے آج ہم آزان کے بارے میں جانتے ہیں اللہ نے دن بھر میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں ہر نماز کا وقت ہمیں آزان سن کر ہی معلوم ہوتا ہے اور آزان سن کر ہی ہم دن میں پانچ بار اللہ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں آزان کی ابتدا کیسے ہوئی کب ہوئی مسلمانوں پر واقعہ میراج کے وقت ہی پانچ وقت کی نماز فرض ہو چکی تھی لیکن مکہ میں کفار کی شرک کی وجہ سے مسلمان اعلانیہ طور پر باجمات نماز آدھا نہیں کر سکتے تھے ہجرت کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور مسجد نبوی کی تعمیر ہو چکی تو ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو نماز باجمات کے لیے کیسے بلائی جائے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور سب نے اپنی اپنی رائے دی دوسرے دن عبداللہ بن زید نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ رات میں انہوں نے خواب میں چند کلمات سنے ہیں کیوں نہ ان کلمات کے ذریعے آزان کے وقت کا اعلان کیا جائے پیارے نبی کو یہ کلمات بہت پسند آئے آپ نے فرمایا یہ خواب حق ہے یہ کلمات حضرت بلال کو سکھا دو تاکہ وہ آزان دے اب بچوں وہ کلمات کون سے ہیں وہ کلمات یہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے آ رہے ہیں ان الفاظ کو آزان کہا جاتا ہے اور ہر فرض باجماعت نماز سے پہلے آزان دی جاتی ہے آزان کی فضیلت بیٹا ایسی ہے کہ جب آزان ہوتی ہے تو آزان سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے آزان کا جواب حضرت ممر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صدقے دل سے موزن کے کلمات کا جواب دے گا تو جواب کی برکت سے بہشت میں داخل ہو جائے گا گھر کا کام ہے سوالات کے جوابات تلاش کر کے تحریر کریں آزان کے کیا معینے ہیں آزان میں کن باتوں کا اعلان کیا جاتا ہے آزان کن چیزوں کی طرف بلاوہ ہے ایک لفظ میں جواب دینا ہے ان کو کیا کہتے ہیں آزان دینے والا نماز پڑھانے والا جماعت کھڑی ہونے کا اعلان کرنے والا پیارے بچوں کے لئے ایک خاص پیغام حسد کسے کہتے ہیں دوسروں میں خیر خوبی تسلیم نہ کرنے کا نام حسد ہے اگر کسی میں کوئی بھی خوبی دیکھیں تو اس کی حوصلہ افضائی کریں یہ حوصلہ افضائی آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے اب اگلی کلاس میں آپ سے پھر وہ لقات ہوگی جزاک اللہ خیر اللہ حافظ